سواغت ہے آپ سبھی کا ہماری خاص پیشکش میں نمشکار آپ کے ساتھ میں ہوں کشواج بھی ویدان سبھا چناؤ پرنام آنے کے بعد سے ہی راجنیتی لگاتار گرما رہی ہے ان دنوں مدی پردیش کی سیاسی فضاؤں کو ہارش ٹریڈنگ کے مددے نے گرم کر دیا ہے شیوپر ویدھائک بابو جنڈیل نے بی جے پی ویدھائکوں پر سمرتن دینے کے لیے دباؤ بنانے کا روک لگایا ویدان سبھا میں اپادیکش پتھ کو لے کر بی جے پی کانگریس آمنے سامنے آگئی ہے ایک ریپور دیکھئے ویدان سبھا کے چناؤ پرنام آنے کے بعد سے ہی راجنیتی لگاتار گرما رہی ہے ان دنوں مدی پردیش کی سیاسی فضاؤں کو ہارش ٹریڈنگ کے مددے نے گرم کر دیا ہے سطر میں ہنگامے کے بعد جہاں پورو سی ایم دگو جے سنگھ نے ہارش ٹریڈنگ کے ماملے کو لے کر ویپکش پر حملہ بولا وہی بی جے پی ویدھایک نارائن ترپاٹھی نے یہ کہتے ہوئے راجنیتی گرما دی کہ دگو جے خود کو سوپر سی ایم ثابت کرنا چاہا رہے ہیں حالانکہ دگو جے سنگھ کے ہارش ٹریڈنگ کے آروپوں کے بعد اب دوسرے ویدھایک بھی سامنے آنے لگے ہیں شوپور سے ویدھایک بابو جنڈیل نے بھی بی جے پی پر دباؤ ڈالنے کا آروپ لگایا ہے بابو جنڈیل کا کہنا ہے بی جے پی نیتاؤں نے انہیں فون کر سمرتھن کے لیے دباؤ بنایا تھا جس کی جانکاری انہوں نے سی ایم کملنات کو بھی دے دی ہے دگو جے سنگھ نے بی جے پی کے ویدھایک ڈاکٹر ناروٹم مشرا وشواس سارنگ اور نارائن ترپاٹھی پر ویدھایکوں کی خرید فروق کا آروپ لگایا تھا بہرال ویدان سبھا کے تیسری دن بودھوار کو اپادیاکش پت کے لیے کانگریس سے انہ کانورے اور بھاچپا سے جگدیش دیوڑا نے نامنکندہ کل کیا ویدان سبھا کی پرمپرہ کے انوسار اب تک یہ پد وپکش کو دیا جاتا تھا لیکن ویدان سبھا ادیاکش پت کے چناؤں کے وقت ہوئے گھٹنا کرم کے بعد اب کانگریس نے اپادیاکش پت کے لیے اپنا پرتیاشی کھڑا کر دیا ہے ماملے میں جنسنپرک منتری پی سی شرما کا کہنا ہے ویپکش سے پہلے ہی بات ہو گئی تھی لیکن ویپکش نے پرمپرہ کو توڑتے ہوئے سدن سے وکاؤٹ کیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے بھی اپادیاکش پت کے لیے اپنا امیدوار اتارا ہے مرلہ ہوسٹریڈنگ کے مددے نے ایک بار پھر مددیش کی سیاسی فیضہ کو گرم کر دیا ہے اب دیکھنا ہوگا بیرائکوں کی خرید پر اپنا مددہ کب تک جاری رہتا ہے ڈیسک ریپورٹ ڈی این این سیاسی فیضاؤں میں اس وقت گرمائیا ہوا ہے ہوسٹریڈنگ کا مددہ لگاتار آروپ پر تیاروپ کے دور جاری ہیں حملہ بھی بڑھا جارہا ہے تین میمان سٹڈیو میں جو رہے ہیں چرچہ کے لیے ان سے باتشیت کریں گے مائے ساتھ دیوین خومل جو رہے ہیں کانگریس پر وقتہ ہیں دیو دردہ دوڑے جی جو رہے ہیں بی جی پی پر وقتہ ہیں اور بیش شرمہ جی جو رہے ہیں بی جی پی پر وقتہ ہیں نظر آ رہے ہیں کہ بی جی پی کے جو ودائک ہیں انہوں نے دباؤ بنایا تھا سمرتن دینے کے لیے اب یہ حقیقت کیا ہے یہ جو رائعیتی گرمائی ہوئی ہے ہوسٹریڈنگ کے مددے کو لے کر لیکن مدد پردیش بیدان سبا کا اتحاس مدد پردیش راجی کی باتا برن کے بارے میں ہمیشہ سانتی کے پردیش اور نہ اپنے بیدان سبا میں کبھی کرسی پھکی نہ کسی کو مارا پیٹ ہوئی اس طرح کی گھٹنائیں ہوئیں لیکن اس بار مقابلہ تھوڑا برابری کا ہے لگ بھگ لگ بھگ کانگریس اور بھاجاپا کے پاس سنکھیا بھال 114 اور 109 باقی کی بھومی کا جو ہے تو اسی روپ میں دیکھی جائے گی لیکن یہ پردیش کے لیے اور راج نیتی کے لیے یہ ٹھیک بات نہیں ہے چرچاؤں میں ہی ہے لیکن چرچاؤں سے بھی اس مدداتا پر سوچو آپ کیا بیت رہے ہوگی سمجھ پردیش کا جس نے بڑی آستھا سے بسواس سے آپ کو بورٹ دیا ہے جن پرتیش نیتے کے آدرس ہوتا ہے جس کو دیکھ کے نیچے کے لوگ اس چرت کو سیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے تیاغ تپسیہ کا عدی نیتا چرت دکھاتا ہے تو اس کا اثر نیچے کاری کرتاؤں پر ہوتا ہے لیکن جس طریقی چرچائیں پچھلے تین چار دن سے گرم ہوئی ہیں خاص کر جس طریق پر سیدھے سیدھے پرمار پچاس کروڑ سو کروڑ دکھوڑے سینے لگائے ہیں وہ خود اب وہ بیدھائک آ کے کہنے لگے ہیں اس سے تروف سے اس نے بہت ہی سندیس ناٹلو اور پردیس میں پردیس میں پرمپرا تو یہ رہی ہے کہ ادھیاکش اگر سپتہ پکش کا ہوگا تو ادھیاکش بپکش کر رہے گا لیکن جس طرح سے بی جے پی میں اپنا امیدوار کھڑا کر دیا تھا ادھیاکش پت کے لیے وقت کر دیا صدن سے تو کھنے کہ یہ ہوئی وجہ مانی جائے کہ کانگریس نے پیچھلا کیا ہے کہ اب تو ہم وہ پردیس پت پر بھی اپنا پتیاشی اتاریں گے اچھا ہوتا ہے ادھیاکش پت کا نرباچن نربرود ہوتا اور یہ نربرود نہیں ہو رہا تھا تو بپکش سابن مپستید ہوتا تب چنا ہوتا تو کم سے کم بھرم دونوں دلوں کا ٹوٹتا سنکھیا بن کو لے کر اور آگے کچھ دن کے لیے استھرتہ آتی لیکن وہ مدان بھی ہو گیا تو بائی کارٹ کے سمیں ہوا جب بی جے پی راج بھمن کی اور جا رہی تھی تب اندر مدان چردہ تھا تو جی جو چالے ہوتی ہیں راج نیتی کی جب سیدھا سیدھا بہومت اس پسٹ نہیں ہوتا ہے ابھی تک جو ایک سو پین ساٹھ ایک سو پین تالیس کا جو بہومت رہتا تھا تب کوئی یہ سنکھیا نہیں ہوتی تھی ابھی کیا ہے لوگ کو پاس ایک سمحانہ بنی ہوئی ہے ستہ پکش کے لوگ کے پاس ایک بھے بنا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھئی جائے اور بپکش کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ ستہ کے ساتھ سواہا کے روپ سے لوگ جاتے ہیں کہ کہیں ہماری خریب ہوئے یہ جو دونوں دلوں میں اس طرح کی جو بھائی کار اندر کا باتہ برن ہے اور ایک جو ستہ پندرہ سال لگاتار بی جے پی ستہ میں رہی ہے تو وہ جو اس کو بار بار کھینچ رہی ہے وہ موہ جو تیاغ نہیں پا رہی ہے یہ بھاچبہ اور کانگریس بڑی مشکل سے ملی ہے ستہ پندرہ سال لوگ اس کے کاری کرتا ریسٹ ہاؤس کی رستہ بھول گئے تھے جو اب منترہ لائے میں گھوم رہے ہیں تو وہ کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتے تو اس جو رسہ کسی بنی ہوئی ہے اس کے کارنے یہ استطیعیں بنی ہیں یہ گتی رہو دا کوئر ہے سرکار کو آپ دیکھنا گیارہ تاریخ کے بعد سرکار تھوڑا گتی میں کام کرے گی کیونکہ تھوڑی استطرطہ آئے گی ابھی بھرم بھی بنا ہے بھائی بھی بنا ہے اور اس کے کارن یہ استطیعیں ہوتپن ہو رہی ہیں جس کے کارن پردیش میں سندیش جو دھمک بننی تھی سرکار کی دھمک بننی تھی بپکش کا جو ارادے جار ہونے تھی وہ نہ ہو کے اب اسی کھیل میں لگے ہیں اب کل پھر ایک بار اپا دیکھش پتھ کو لے کر دونوں نامنکن پتھ بھر گئے کیا ہوتا ہے ستہ پکش ایک بار مکھ منتری جی نیتا پرتی پکش نیوکت ہوئی گئے دی گپال بھارگو جی دونوں انبھابی ہیں آپ دیکھیں مکھ منتری نو بار کے سانسد ہیں اور پچیس سال سے جاتا کے اندر منتی رہے اتنا انبھابی نیتا کہاں ہوگا مبی پکش کے پاس آٹھ بار کے بدھائک رہے اور پندرہ سال سرکار منتی رہے دونوں انبھابی لوگ ہیں سدن کا پلور پلور کا منیجمنٹ جانتے ہیں دونوں یادی آپس میں ایک بار چرچہ کل لیتے کہ آپ ادھر چورس پر سہمت ہی بن جائے اور یہ جو اوڑیا ایک دوسری کو بچانے اور گرانے میں لگ رہی ہے وہ پردیس کی بکاس میں لگتی اور جس کام کے لیے آپ آئے ہیں جس کام کے لیے آپ چنے گئے ہیں اس اوڑیا کا اور سمائے کا اپیو اس دسائے میں ہوتا تو اس آید بہتر ہوتا لیکن ٹھیک ہے اب کل کی بات اور ہے اس کے بعد پھر اس درتہ آئے گی اور پچھلی بھول ستھارنے کے لیے میں ایک بات جرور کہوں گا کہ پچھلی بھول جتنی بھی ہو گئی کل اپاہ دیوش کا چنان نربونت کرا دیں اور ستہ پکش تھوڑا بڑا دل دکھا دے 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 بھی پکش کو کسی کو یادی مارنا ہے اگر کسی کو مار دو احسان سے کیا ملے گا فائدہ اگر مار دو گے جان سے سر ہلا سکتا نہیں احسان کا مارا ہوا سر ہلا سکتا کبھی بھی جان کا مارا ہوا تو آپ ایک احسانی کر دو کہ آپ نے بھلے ادیوش پہ کھڑا کیا تھا موپا دیوش آپ کو دیتے ہیں پرمپرا کے انسار بیون جی احسان کرے گی یہ کانگریس جی اس میں احسان کی پرشن نہیں ہے پرمپرا سے الگ اب جا رہی ہے باتی لیکن آپ اس پرمپرا کو قائم نہیں رکھیں یہ تو بھاجپا نے جس پرکار سے سنسدی مریادہوں کو توڑنے کا ان کو تار تار کرنے کا پریاز کیا ہے تو اب کانگریس کو بھی ویچار کرنا پڑے گا نہیں تو آپسی سہمتی سے اور سدن کی گریمہ کو بنایا رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں ہو سکتی تھیں لیکن بھاجپا کا پرثم ان کا جو قدم تھا وہ اتنا نندنی میں شب دیوست کرنا چاہتا ہوں کہ رہا جس میں کانگریس کو بھی اب اپنا پرتیاشی وہاں پر کھڑا کرنے کے لیے مجبور کیا اوپر سے پھر سدن سے ان کا ووک آؤٹ کر جانا اس صورت میں جبکہ ہمارے سنسدی کارے منتری جی نے ادرنی گووین سنگھ جی نے ان کو کہا بھی کہ چلیے مدوے بھاجن ہم لوگ کرا لیتے ہیں اس کے باوجود سدن سے ووک آؤٹ کر جانا اور جنتہ کے بیچ میں ایک ایسا میسیج دینا مانی شیورا سنگھ جی کا یہ کہنا کہ لگلی سرکار ہے کبھی اس پرکار کے شبدوں کا چین کرنا کبھی بھی گر سکتی آستھر سرکار ہے آپ کس پہ کوششن اٹھا رہے ہیں کس کے ویویق پر کوششن مارک اٹھا رہے ہیں کیا آپ آدرنی راجیپال مہودیا کے ویویق پر پشنچرن اٹھانے کا پریاست کر رہے ہیں جن کے پاس میں کانگریس کے سمرتھن میں ایک سو ایک کس ویدھائکوں کے سائن کی ہوئے لیٹر ہیں تو آپ کس پر پشنچرن اٹھانے کا پریاست کر رہے ہیں اس پرکار کے شبتہ والی کب چین کر کے تو یہ سنسدی مریادہ کے لیے لوگ تنتر کے لیے اور ہمارے پردیش کے سربانگیڑ چہموں کی وکاس کے لیے یہ پردھا یہ پرمپرائیں ٹھیک نہیں ہیں اسی لئے کانگریس کو بیچار کرنا پڑا نہیں تو ہم لوگ شروع سے ہی ہمارا یہ ماننا تھا کہ بھئی ہم آپسی سہمتی سے جو جو پد نیوموں کے انسار سارے پد دونوں پارٹیوں کیا آپسی مت سے بھواجت ہو جائیں اور بہت اچھا اس کے اندر ایک میسیج جائے جگتہ کے بیچ میں لیکن جو پردھا کانگریہ کا کام ہارس ٹیڈن ہارس ٹیڈن کا ڈر کیوں بنا رہا دیکھیں شروع سے دیکھیں ڈر جو ہے وہ ایک بار سے نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے پورو کے کہیں ادھارن اور انبھاو ہوتے ہیں تب ہی اس پرکار کا ڈر جو ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے پورو میں ہم لوگ کتنے چناؤں دیکھیں خاص طور سے جب کیندر کے کیندر میں بھاچپا کے راشتری ادھکش امیت شاہ جی بنے ہیں اس کے بعد سے جس پرکار سے راجنیتک مولیوں میں بھاچپا کی گراؤٹ آئی ہے میں چھما چاہوں گا لیکن بھائی صاحب بیٹھے ہیں شرمہ جی ہمارے برشت پترکار ہیں پردیش کے یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس پرکار سے گھوہ میں آپ دیکھ لیجئے مانیپور میں آپ دیکھ لیجئے یا احمد پٹیل جی ہمارے برشت کانگریس کے نیتا ہے ان کے راج سبہ چناؤں کے دوران دیکھ لیجئے اس پرکار کی گتیوید یہ ہمیں جس پرکار کی راجنیتک مولیوں کا حاصل ہوا ہے جس پرکار سے اس میں گراؤٹ آئی ہے یعنی پورو میں دیکھ لیجئے آپ سنجے پاٹک کا کیس دیکھ لیجئے تو سنگ کی ایک جو سنگھیے ڈھانچا ہے ہمارے دیش کا ہماری راجنیتک تانیب آنے کا اس کو کمزور کرنے کا کام کہیں نہ کہیں جو کچھ سالوں میں ہوا ہے اس یہ ایکسپٹیبل نہیں یہاں کسی بھی کیمت پر تو یہ ڈر بناو رہنے کی بات نہیں ہمارے راشتری مہا سچین ادھانی دکھو جے سنگھ جی نے اس کو ایسی آشنکہ ظاہر کی ہے تو وہ اس پردیش کے دس سال مکھے بنتی رہے ہوئے کانگریس پارٹی کے راشتری مہا سچین ہیں تو ان کی بات اوشش چنتہ کرنے یوگ لائک ہے یوگ ہے اور اندھیان دینے یوگی بھی ہے اور جب دو جنگ چنے ہوئے جن پرتے دی جانڈیل جی ہوں بابو جانڈیل جی ہوں یا بیجنات کشوہ جی ہوں جب وہ سویم اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چنتہ جنک وشہ ہے شنبہ جی نے سنا کس بات کا ڈھر تھا کانگریس کو ادھاران بے پیش کے ویویوین جی نے مدے کو لے کر جو ماحول ہے سیاسی فیزا گرم ہے یہ کب تک رہے گی جاری دیکھئے انکوش جی میں نے دھونوں وقت کو بلے دھیان سے اور دھہر پور سنا نشیط طور پر انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں آپ کو بتاؤ جس دن سے پرنام آئے ہیں اور سرکار کا گٹھن ہوا ہے ایک ایسی سرکار جو نشیط طور پر سپا بسپا نردلیوں کی بیساکی پر سرکار اور اس کے سوپر سی ایم دگویے سنگھ جی جس پکار کچھ آپ کو کیا تکلیف ہے یہ چھو پریشانی نا پاک سال کے کچھ چلائیں چھو پریشانی ہم نے چھو پریشانی دیکھا ہے وہ رسس پر پر آروم پ لگاتے پر دیش کی جنتہ نے دیکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دیش میں آپاک کال لگایا کہاں تھے لوگتانترک مولیے یہ وہ لوگ ہیں جس نے باندو میں ہماری چنیوی سرکاروں کو برخاص کرنے کا کام کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آج مولیوں کی بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پانی پی پی کے کوستے کمار سوامی کو ان کے ساتھ ہی چھوٹے گل کو بھی کہیں مکہ منتری کا پاس چھوپنے کا کام کرتے ہیں لوگتانترک مولیوں کی بات کرنا کانگریس کو کہاں سے شعبہ دیتا ہے جس پکار کہ یہ بات کر رہے ہیں کال لینوں نے اگر واسطہوں میں دیکھا جائے تو ادھان سوا کے اندر جو کیا وہ کانگریس کا چریتر ہے وہ اصلی چریتر ہے کانگریس کا جو کل نے دکھایا کہ وہ جب کار سوچی میں پانچ میں نمبر پہ ہمارا پستاؤ تھا تو اس پستاؤ کو کیوں نہیں کیا آپ کے پاس بدھائیتوں کا سمارت نہیں تھا ایک سمارت جیسے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں انتر دند سے اور بھائی سے جیسے 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 کی ہمیں منتری نہیں بنایا تو دیکھ لیں گے تو یہ انتر دند سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں کہ کہ اس پکار سے ان کو ڈر ہے پندرہ ورسو بعد ان کو ستہ ملی ہے وہ بھی ارپو مت کی سرکار ہے تو کہ پوری برمت سے جنتہ کے نیلنے کو شروع دار کیا ہے اور ہم مانتے ہیں کہ سکار اپنک ویپاکس کے روپ میں جنتہ کی آوال تھانے کا کام کریں گے لیکن جس پردیش کی حتیہ کرنے کا کام 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 پارٹی کرتی کام دکھائی دیتا ہے ان کا اعتیاس رہا ہے پاتھگال سے لے سرکاروں کو برخاص کرنے تک ان کا اعتیاس کیول اور کیول لوگتان تک مولیوں کو گیرانے کا رہا ہے یہ جنتہ نے دیکھا ہے اسی پردیش اور دیش میں جنتہ نے ان کو اس چیز کا سبق بھی سکھایا ہے کہیں ہماری غلطیاں رہی ہوں گی اس کے قرآن ہم سکتہ سے تھوڑے دور رہ گئے لیکن اس کا مطلب یہ جیتے آپ نے دوسرے گولے کو بڑابری کا موقع دے لئے پرستا آپ کو سمیل کرنا چاہیے تھا پھر پتا چلتا ہے کہ انتر آتما کی آواز پہ کتنے ودایت اس کے ساتھ ہوتے دبی جی یہ در جو بنا ہوا ہے کانگریس کے بھیتر کہ ذکر کیا شرمہ نے بھی کوئی تیارہ منتری پر نہیں ملا بی ست تک کا وقت آپ دیکھ لیں جی اسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش بی جی پی کر رہی تھی نہیں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی دل ہو پرات مقتہ میں رہے گا کیسے ستہ ایک ایک بدھائے کیسے جتہ پا ایک ایک بوٹ سے ہے اور یہ بھے ہے بھاچپا میں بھی ہے ستہ دل کانگریس میں جادا ہے کیونکہ کھونے کے لئے کانگریس کے پاس ہے بھاچپا کو کیول گین کرنا ہے بھاکش میں ہے اور کیا کھوئی گی لیکن جو میں لمبی دوری کی بات کرتا ہوں کہ دونوں دل ایک دوسرے پر عروف لگاتے ہیں کہ انہوں نے وہ کیا انہیں وہ کیا انہیں پہلے وہ کیا کچھ بات ایسی ہو جائے کہ انہیں یہ ادرس استحابت کیے تھے انہیں آپ اٹل جی کا ادھار دیکھیں ایک بوٹ نہیں انہیں منجمنٹ کی تھے انہوں نے اسطیفہ دینے جاتا دین جنہ پلائے میں استیفہ دینے جاتا ہوں اندرہ گاندی نے کئی ادرس استحابت کیے نیولو جی نے کیے جو نیتا استحابت کرتے تھے ادرس کہ کئی بار ستہ ایک طرف لیکن ادرس مل ایک طرف تو ادھارن دونوں دل ایک دوسرے ادھارن دینا شروع کر دیں یا نہیں مل رہے ان کو دکھائی انہوں نے ایسا کیا تھا میں بھی کر سکتا انہوں نے ایسی گلدی کی تھی میں بھی ایسی کرتا تو اس سے کیا ہوگا دھیرے دھیرے جو راجنی تگیوں کے پرتی آویسواس ہیں راجنیتی کے پرتی جو لوگ آویسواس ہیں جب پردیش کو سنکٹ آئے گا عام جنتا کا نیتا آہوان کرے گا کہ آج دیش پر سنکٹ ہے تو آپ بسواس کھو چکے جنتا کو آپ کیسے سمیٹ پاؤ گے کیسے ایک آوان پوری جنتا جناردان کو کھڑا کر پاؤ گے تو مجھے لگتا ہے کہ نیتا وں کا راجنیتی بسواس بنا رہینا چاہیے اور اس کے لیے جلوری ہے کہ ایک دوسرے کے مینوکھ نکالنے کی بجائے کہ آپ نے کب گلدی کی آپ نے کب گلدی آپ یہ کہو کہ آپ نے بھلے گلدی کی میں آج آدھر سے ساہی مار پر چلوں ستہ رہی نہ رہی آدھر سے رہنا چاہیے مل رہنا چاہیے لیکن آج پوری جو راجنیتی کی دساء اور اسی کارن جو آبسواس ہو رہا ہے جو نیتاؤں کے آہوان پر آواز نہیں ہوتی آج چھوٹے چھوٹے مداری بھیڑے کھٹی کر لیتے ہیں لیکن نیتاؤں کو سبھا میں کھٹی بھیڑ کرنے کیلئے بسیں لگانی پڑتے ہیں یہاں تک پیسے دینا پڑتے ہیں مجدوروں کو ریلیوں میں لانا پڑتا ہے یہ جو آبسواس سے یہ نا کیونکہ جب ہم کوئی بھی آہوان کریں آج ہم کسی نیتہ سے کہے نسا بہت بڑا کارن ہو گیا سماج کو ٹوٹنے پریوا ٹوٹر رہے سماج ٹوٹر رہے دیس کمجور پرتی بائن سٹھو رہے آپ سماج میں کون نیتہ کی آباز میں دم ہوگا کون کے چہرے میں آکر سن ہوگا کس کی بانی میں سن ہوگا آپ کو ڈھوڑے چھلی ملیں گے جس کی ایک آوان پہ سماج میں سودھار رہے بلین جی بلین جی شرمان جی نے آرو پہل کہ آپ کو ڈر ہے جو اٹل جی کا سورگی اٹل جی کا ادھارن پیش کیا ویسا ہی ادھارن آج کی بھاج پا کے سنگ اٹل جی اکس ادھارن بھائک کیلئے اپنی دعویداری پرستط کرنا اور بیک ڈور سے وشوات سارنگ جی نرودم مشرا جی 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 منجمنٹ کے ماہر استاد جی پرستط دیو سے کیونکی یہ میں اپنے مند سے نہیں بھول رہا ہوں یا یہ میری سو بیوک سے بھولی بات نہیں ہے یہ خود جن پرستط دی جو ہیں که خود آن ریکرد بول رہے ہیں کسو کروڑ کا ofر دے رہے ہیں سو کروڑ دیو جی جن پرستط سو بولا ہے خود بولا ہے آپ پرمال بتایی آپ ہم بولتے ہیں یہ پرمال بہت ہم ہم چلا ہم چلا گئے بہت جن پر گوڑا ہے بہت بہت سو میرا شب نہیں گ میرا شب ملنے اڈسائن کو فائٹی کا بڑھائی شایئے لیے رہے ٹا zwar ہم اسپکچ goosebumps آپ کا سسار مصبحت کرا نہیں ہا demes آپ کو پارٹی کو پک شکنے کے لئے آئے تو میرے اس دنیا کو نہیں دیکھیں دونوں ماننی بیدایکوں نے جو بات بولی ہے وہی ریپیٹ کر رہوں میں رہا ہے ٹھیک ہے جی شہر میں جی بولی ہے دونوں بیدایکوں نے بولا کی پیسے سے لے کر مانتری پت سے لے کر سبھی پرکار کے پراروبن دیئے گئے اور ایک اس پردیش کے پور مکھے مانتری یدھی کوئی بات بول رہا ہے ماندی دیگو جی سنگی تو کیا ہمیں اس بات کو کمبیرتا سے نہیں لینا چاہیے چلی ٹھیک ہے سرما جی بولی لیکن نشط طور پر کانگریس کی عادت ہے آروپ لگا کے بھگ جانا آپ یہ بتائیے بی جی پی کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کیا ان کے بی جی پیشتے ہیں سپر سیم بننے کی کوشش کرنے آپ کے بدھائیت جو آروپ لگا رہے ہیں یا شیمان سپر سیم جو آروپ لگا رہے ہیں نشط طور پر ان کو اگر ادارت پر بشواس ہے تو نیانے جانا چاہیے پرمارت اصف کرنے چاہیے ایف آئی ارکانی چاہیے لیکن کے ور ٹی بی چینلوں کے سامنے بیٹھ کے جنتہ کے بیچ بھرم پھینانے کا کام کانگریس کے نیتا کر رہے ہیں کیونکہ یہ انتر بھائے سے گرسیت ہے یہ دکھائی دیتا ہے سرکار میں آنے کے بعد بھی ان کا بھائے ختم نہیں ہو رہا ہے اپنے گھائیوں کو ایک جوٹ پھنے کے لیے ہوتل سے لے کے لیے کہاں کہاں دور لگانی پڑ رہی ہے یہ دکھائی پہتا ہے کہ کانگریس انتر بے سے گرسیت ہے اور کانگریس اپنی سرکار بچانے کے لیے اس پکار کے تپن چرچ لیے اور جھوٹے آروپوں کا پرلندہ جنتہ کے بیچ پیش کرنے کا اب بیجے پی گرانی کی کوشش نہیں کرنے اگر آپ کو سرکار بنانا ہوتا تو جب پرنام نکل کر آئے تھے یہ آپ نے در کیوں پیدا کر کے رکھا ہے بیجے پی جن کی آئیم کی سرکار ہو اور جن کو بہت لمبے سمیں بات ستہ ملی کانگریس کہہ رہا ہے کانگریس انتر بیساکیوں کے سارے سرکار چلا رہے ہیں آپ کی اپنی بیساکیاں آپ کو دھمکی دے رہی ہیں تو اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کہاں سے آگئی اس کے بعد آپ انرگل پرپنچ لگا کے آروپ لگانے کا کام کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی اسے برداشت نہیں کرے گی جب بینہ شرط سمرتھن کی بات کہہ دی ہے انہی کی چنین ہے کہ رہی بھائی کہ منٹر نہیں بناؤ کو تو دیکھ لیں گے تو دیکھ لیں گے تو انہوں نے کہیں اسٹیفی کی بات کی ہے اب بہر مہر بات کی ہے وہ پارٹی کی سپریموں ہیں وہ مہلا بدائک جو ہیں آدھل نی جو سممانے تو بدائک ہیں میں ان کا سممان کرتا ہوں لیکن وہ کوئی پارٹی کی سپریموں نہیں ہے جب پارٹی سپریموں سے پرسو ہی کبالناج جی کی بات ہوئی ہے وہ انہوں نے پورے پانچ سال کے لیے بینہ شرط سمرتھن دینے کی بات کی اکھلیش آدھو جی نے بھی کیے تو کچھ بھی کہتے رہے ہیں اپنے آف ریکارڈ اس سے کون سا اتنا براہ تو انہوں نے کہیں اسٹیفہ دینے کی بات اگر اسٹیفہ دینے کی بات کیوں گی اور آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی سپریموں نے جو کہہ دیا وہی اس وقت کو کرنا ہوا ایسا نہیں ہوتا چنوہا ہوا جنپدید ہی اپنا نینے کرنے کیلئے ستنٹر ہے چلے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا چرچہ میں شامل ہونے کے لیے سمئے کی کمی ہے لیکن سوال آخر یہی یہاں پر کھڑا ہوگا کہ ہوسٹ ٹریڈنگ کا جو مددہ فلال سیاسی فضاؤں میں گرمائا ہوا ہے آخر یہ کب تک رہے گا اور دوسری طرف ویدھان سبھا کی جہاں تک بات ہے اپادھیکشپت کے لیے اب کانگریس نے بھی اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے پرمپرا کے انروپ تو اگر بات کی جائے تو ستہ پکش کا اپادھیکش پتھ ہوتا ہے اپادھیکش پتھ ہوتا ہے لیکن جس طرح سے اپادھیکشپت کے لیے بی جے پی کی طرف سے نام آگے کیا گیا تھا تو کئی کانگریس نے اب اپادھیکشپت پر اپنا امیدوار کھڑا کر دیا ہے تیلے فیلال ہماری خاص پیشکش میں اتنا ہی ڈی این این پر خبریں لگاتار جاری ہیں نمشکار